برین تچ نائن بنامہ حرام قبر دیا اور یہاں تک فرمایا اِنَّا شَدَّنَّا فِي حَضَابًا جَوْمَ الْقِيَامَتِي الْمُسَدْوِرُونَ قیامت کے دن سب سے دہتلا اور سب سے سخت حضاب میں وہ لوگ مطلع ہوئے جو تصویر بناتے اور بنبادے ہیں یہ میرے آسا فرماتے ہیں مگر ہم اب یہ کہیں کہیں ارے یار کسی پسی باتیں تم لوگ کرتے ہو مات اللہ شریعت کو جو شخص گھتا پٹا سمجھے تو وہ کہاں گیا ذرا سوچ لے رسول پاک کی حدیث کو جو اس انداز میں سمجھے وہ کہاں گیا وہ خود سوچ لے احانت کرنا آسان کام نہیں ہے اس لیے رفیقہ نے گرانی دیکھو گناہ سے بچنا عذابِ الٰہی سے بچنا یہ عقلمندی کا کام ہے اور پیوقوفی ہے کہ آدمی نقص کی اتباع ہے اس کے پیچھے چلتا رہے میں تو ان عالموں کے پیچھے نمات نہیں پڑتا ہوں جو عالم اپنا ویڈیو کیسی بنواتا ہے بلکہ میں اسے عالم بھی تطریم کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ وہ عالم ہے کیسا جبکہ اپنے این پر حمل نہیں کر سکتا رفیقہ نے گرامی اور عدیدان ملت اسلامیہ آپ سمجھو ہم اچھی طرح سے اس بات کو سمجھو اس لیے یہ ایک بات اور اچھی طرح یاد ہونی چاہیے کہ تصویر بنانا کئی طرح پر ہوتا ہے ایک تصویر تو بنانا یہ ہے کہ کیمرہ لے کے بنائے کوئی آدمی اور ایک تصویر یہ بھی بنانا ہے کہ آپ اپنا ویڈیو عام کریں تصویر بنیں اگر عام نہ کرتے تو بنتی نہیں آپ ہی نے بنائی چاہیے اس لیے اس بنانے کا بھی عذاب چکھنا پڑے گا اور تم دیکھتے ہیں تو بنتی بھی نہیں کیوں کہ مال مارکس میں وہی تیار ہوتا ہے جس کا استعمال ہوا کیا گا تصویریں بنتی ہیں دیکھنے کے لیے اگر لوگ دیکھنا چھوٹے تو اس کا بننا بھی بند ہو جائے گا بننا بند ہو جائے گا اسی وجہ سے اسی وجہ سے ہمارے ایمہ نے جیسے کہ حضرت علامہ ابن حضر عزقلانی اور حضرت امام بدر الدین حینی حنفی رحمت اللہ علیہ ماں اور دیگر علماء نے کہا کہ اس میں عذاب پانے میں تصویر بنانے والا اور تصویر کو استعمال کرنے والا دور و برابر کے شریک ہیں کیونکہ اگر استعمال کرنے والا استعمال نہ کرتا تو بنانے والا اس کو بناتا ہو جی بناتا بھی نہیں اس لیے دونوں عذاب میں برابر ہے بلکہ استعمال کرنے والا زیادہ مستحید عذاب اب آپ یہ سب سوچیں سمجھیں اور اس سے بڑی قیامت تو یہ مجھے نظر آتی ہے کہ ذرا سوچو کہ آدمی دین کے کام کے لیے یہ راستہ اختیار کرے گا لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر دین نہیں پھیل سکتا سارے جلسے بند کر دو صرف ویڈیو چلائے کرو کیونکہ جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں اور کتابیں لکھنا بند کر دو سارے کتفانے جلا دو سارے مدر سے بند کر دو ساری مسجدیں پھیل دو کیونکہ ان کے ذریعے سے دین نہیں پھیلتا باہ ویڈیو سے پھیلتا ویڈیو سے پھیلتا اور ویڈیو نہ ہو تو دین نہ پھیلے یہ کس قدر آدمی اپنے آدمی گناہ کے لیے کتنا زبر تک سہیلہ تلاش کر رہا تو اس لیے یہ بہت برائی ہے کہ آدمی گناہ کرے تو کرے اور گناہ سے جائب کرنے کے لیے اتنا خوہ راستائے خیال اس لیے یہ خود اچھی طرح اپنے ذہن میں محمود ان سب چیزوں کا قائدے سے آدمی کو التضام رکھنا چاہیے اگر آخرت کے اوپر ایمان ہے اگر آخرت کی طرف سے مستغنی ہو گئے تو جو جی میں آئے کرو مگر اسلام اور اہل اسلام کی بنیادیں عقیدہ آخرت پر مستخم ہیں جو کہ آدمی عقیدہ آخرت کا منکر ہے وہ دائر اسلام سے خارج ہے وہ ایک لمحے کے لیے مومن نہیں ہے بلکہ وہ کافر محض ہے اس لیے جب آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو آخرت کے اعتبار سے سوچو